شورٹ رن پرسپیکٹیو بیتن سائیکل تھیوریز دیو سٹوڈنٹس یہ جو مارڈرن میکرو اکنومکس کی ٹرام ہے یہ انفیکٹ اوریجینیٹ ہوئی نائنٹین تھائیٹیز میں آپ جانتے ہیں نائنٹین ورنٹی نائن میں ایک گریڈ ڈیپریشن آیا دنیا میں اور اس کے بعد پھر اکانومسٹوں نے اس بات پہ زیادہ توجہ دینا شروع کی کہ آوٹپوٹ ایمپلائیمنٹ اور اس طرح سے پرائیسز میں جو فلکٹویشن آتی ہیں ان پر زیادہ انہوں نے کام کرنا شروع کیا مشہور بک کینز کی جنرل تھیوری آف ایمپلائیمنٹ وہ اس عرصے میں آئی اور اس سے پھر یہ نئی میکرو اکنومکس سٹارٹ ہوئی سو بزنس سائیکل تھیوریز میں ہم سمجھتے ہیں کہ بزنس سائیکل سے کیا مراد ہے بزنس سائیکل سے مراد یہ ہے کہ ایکانومی جو ہے وہ long run میں تو it's okay وہ grow کر رہی ہے but وہ اس کے long run path پر smoothly grow نہیں کرتی وہ rather fluctuate کرتی ہے so اس ڈائیگرام سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو straight line ہے it is the long run path but economy is not moving along this straight line rather it is fluctuating around this straight line so یہ جو fluctuation these are called business cycles okay اس میں ایک وقت میں economy میں بہت زیادہ تیزی ہوتی ہے اسے ہم peak یا boom سے denote کرتے ہیں پھر اس میں recession سٹارٹ ہو جاتا ہے پھر وہ recession اپنے minimum level پر آ جاتا ہے trap پھر recovery and so on اس طرح سے یہ cycle move کرتا ہے تو business cycle سے مراد short run contractions and expansion in the economic activity اس کورس میں ہم business cycle theories discuss کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ business cycle جہاں ان کے features کیا ہیں کیا ہوتا ہے اس business cycle میں fluctuations کے دوران different macro economic variables کس طرح سے behave کرتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ کچھ variables جو ہیں وہ بہت زیادہ ان fluctuations میں contribute کرتے ہیں for example inventories جو ہیں ان کا share ویسے تو national output میں بہت کام ہوتا ہے لیکن business cycle fluctuations میں ان کا share بہت زیادہ ہوتا ہے اسی طرح consumers کی جو durable goods پر جو ان کی spending ہے یہ بھی اس fluctuations میں کافی زیادہ contribute کرتے ہیں اس کے مقابلے میں اس کی جو non-durable consumption expenditure ہوتا ہے وہ relatively stable ہوتا ہے اور durable goods پر جو expenditure ہے وہ fluctuate کرتے ہیں اور اسی طرح ہم کچھ اس کے اور دیکھیں گے کہ کیا different variables کس طرح سے behave کرتے ہیں پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ان اس business cycles کی fluctuations کی causes کیا ہیں there are so many different theories ٹھیک ہے جو اس کو explain کرتی ہیں کہ یہ business cycle کیوں آتے ہیں recession کیوں آتا ہے ان کی کیا causes ہیں اور پھر اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ کیا ہمارے پاس policy options available ہیں کہ ہم ان fluctuations کو کسی حد تک control کر سکتے ہیں ان کو control کرنا کیوں important ہے اس کی economic reasons بھی ہیں اور اس کی political reasons بھی ہیں کہ کوئی بھی government جو ہے political government وہ afford نہیں کر سکتی کیونکہ وہ reelect ہونا چاہتی ہے ہوتی ہیں اس لئے وہ afford نہیں کر سکتی کہ اس کے دور حکومت میں economy میں recession آئے تو اس لئے وہ ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ recession کو کسی طرح سے control کیا جائے تو اس کے لئے government کے پاس کیا options available ہیں اور اس پر different school of thoughts کس طرح سے ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ options کب use کرنی چاہیے ہیں یا نہیں use کرنی چاہیے تو یہ ہم detail میں بعد میں ہم پڑھیں گے business cycle theories Thank you very much آپ کی پڑھیں گے とかی پڑھیں گے کس چاہیے abroad آپ کو کسی طرح سے بے